امر مامور بحی کی ادائیگی تو اسی طرح یہ بھی فیل فور ادائیگی کا تقاضہ کرتا ہے امر بھی اور نیز جب ایک حکم کے بعد دوسرا حکم اس کے خلاف دے دیا جائے تو فہم سبقت کرتا ہے اس بات کی طرف کے حکم کو بدل دیا گیا ہے تو اس بات کی طرف سبقت نہیں کرتا کہ یہاں دونوں حکموں میں جمع مراد ہے اور تراخی کا ارادہ کیا گیا ہے جیسے انہوں نے مثال ذکر کی کہ بندہ آقا اپنے غلام کو کیا کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ پھر اسے کہتا ہے کھڑے ہونے سے پہلے پہلے اس کو کہہ دیتا ہے لیٹ جاؤ شام تک تو اس سے فورا یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آقا نے حکم کو بدل دیا اور قیام کے بجائے کس چیز کا حکم دے دیا ہے اس سے جا آقا تو یہاں پر یہ وہم نہیں پڑتا کہ آقا کا ارادہ دونوں کو جمع کرنے کا ہے اس لیے کہ جب آقا نے کہا تو یہاں پر فیل فور آدائیگی کا تقاضہ ہے کیونکہ غایہ ذکر ہے کب تک لیٹنا ہے شام تک لیکن مبدہ تو اس کے لئے مبدہ بھی چاہیے مبدہ ذکر نہیں تو مبدہ کس کے بعد ہوگا عمر کے فوراں بعد ہی اس کو ابتداء ہوگی علامت صاحب تلخیص نے اس کو رد کیا کہ یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے بلکہ یہ قرینہ ہوگا وہ قرینہ ہمیں بتلائے کا فیل فور آدائیگی چاہتا ہے یا تراخی کے ساتھ چاہتا ہے اور یہاں حت المسائی کا قرینہ بتلائے کا فیل فور آدائیگی کو چاہتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا کہ طلب کی ایک قسم نہیں ہے بھئی اور نہیں کیا ہے طلب کا فان الفعل کا نام ہے استعلان استعلان اور اس کے لئے ایک ہی حرف ہے اور وہ لائے جازمہ ہے اور کبھی کبار اس کو طلب کے علاوہ طلب قف کے علاوہ اور چیزوں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسے دھمکی دینے کے لئے مثال کے طور پر آقا اپنے غلام سے کیا کہتا ہے لا تمتصل امری میرے حکم کی تعمیل نہ کر اور کوئی بھی آقا اپنے غلام کو حکم کی تعمیل کرنے سے روکتا نہیں معلوم ہوا یہاں پر یہاں پر دھمکی دی جا رہی ہے دھمکی دی جا رہی ہے ظاہر مراد نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ چار قسمیں جو طلب کی ہم نے آپ کو بتلائیں تمنی استفحام امر اور نہیں ان کے بعد شرط جائز ہے شرط مقدر ہو اور آگے جو جواب آ رہا ہو ان کا وہ مجزوم ہو اس شرط مقدر کی وجہ سے جیسے تمنی میں آپ کہتے ہیں لَيْتَ لِي مَالًا اُنْفِقْهُ اصل میں عبارت تھی لَيْتَ لِي مَالًا اِنْ اُرْزَقْهُ اُنْفِقْهُ استفحام میں جیسے اَيْنَ بَيْتُكَ اَزُرْكَ اصل میں ہے اَيْنَ بَيْتُكَ اِنْ تُعَرِّفْنِيهِ اَزُرْكَ اور امر کی مثال جیسے اَكْرِمْنِي اُقْرِمْكَ تو یہاں شرط مقدم ہے مقدر ہے اَكْرِمْنِي اِنْ تُعْرِمْنِي اُقْرِمْكَ نَحِمِ لَا تَشْتِمْ يَكُنْ خَيْرًا لَقَ تو عبارت اصل میں کیا ہے لَا تَشْتِمْ اِنْ لَا تَشْتِمْ يَكُنْ خَيْرًا لَقَ تو یہاں پر شرط مقدر ہوتی ہے باوقات ان کے بعد بھائیں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ چیز جو متقلم کو آمادہ کرنے والی ہے کلامِ طلبی پر وہ یا تو مطلوب کا مقصود ہونا وہ کیا ہے مطلوب کا مقصود ہونا ہے کس کے لیے متقلم کے لیے وہ جو مطلوب ہوتا ہے جس کے لیے جو کلامِ طلبی ذکر کر رہا ہے وہ متقلم کو مقصود ہوتا ہے لیکن کبھی لذات ہی مقصود ہوتا ہے اور کبھی لغیر ہی غیر کی وجہ سے مقصود ہوتا ہے اس لیے کہ وہ غیر موقوف ہوتا ہے اس کے حصول پر اس اس مطلوب کے حصول یہ مطلوب حاصل ہوگا تو وہ غیر بھی حاصل ہو جائے گا جیسے آپ نے کہا کہ این بیتو کا عزر کا کہاں ہے آپ کا گھر میں آپ کی زیارت کروں گا تو یہاں پر کلامِ طلبی کیا ہے این بیتو کا آپ کا گھر کہاں ہے اب یہاں گھر کا پتہ پوچھنا یہ مقصود لذات ہی ہوگا یا مقصودِ غیر ہی اور یہاں جو ہے مقصود لغیر ہی ہے کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں گھر کا مقصد اصل مقصد گھر کا پوچھنا نہیں ہے بلکہ اصل مقصد کیا ہے اس کی زیارت ہے تو مقصد تو اس شخص کی زیارت ہے لیکن وہ زیارت کا سبب کیا ہے گھر کی معرفت گھر کی معرفت ہوگی تو اس شخص کی بھی زیارت ہوگی تو یہ بھی کلام یہ جو مطلوب ہے یہ بھی مقصود ہوا لیکن لذات ہی نہیں بلکہ لغیر ہی تو وہ موقوف ہو گیا ثانی اول پر اور یہی معنی ہے کس کے شرط کے شرط کے تو لہٰذا جب بھی طلب ذکر ہو اور اس کے بعد ایسی چیز ذکر ہو جو اس مطلوب پر موقوف ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو تو اس صورت میں مخاطب کو غالب گمان یہی ہوگا کہ یہ جو مقصود ہے یہ اسی مذکور کی وجہ سے ہے لذات ہی مقصود ہے دیکھو آپ نے کہا این بیتو کا عزر کا تو جب بھی کلام طلبی کے بعد مثلاً یہاں عزر کا آیا اور اس میں صلاحیت ہے یا رحمت اللہ اور اس میں صلاحیت ہے کہ یہ کیا بن سکے جے جو موقوف علی المطلوب ہو سکتا ہے بھئی ایسی چیز ہے جو موقوف ہو سکتی ہے کس پر مطلوب پر موقوف ہو سکتی ہے یعنی ماقبل اس کا سبب بن سکتا ہے تو مخاطب یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ثانی ہے یہ مقصود لذاتی ہی ہے اور ماقبل مقصود لغیری ہی ہے معلوم ہوا کہ یہ جو مجھے کہہ رہے میں زیارت کروں گا آپ کی معلوم ہوا اصل مقصد زیارت ہے اور یہ جو اینہ بیتو کا اس نے ذکر کیا کلام طلبی یہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہے بلکہ یہ وسیلہ ہے اس کے لئے یہ کیا کرے گا زیارت حاصل کرے گا تو اس صورت میں معنی شرط پایا جائے گا طلب کے اندر اور یہ بات ظاہر ہے مالانا اس کے بعد عارض کو ذکر نہیں کیا تھا حالانکہ نحوی پانچ چیزوں کے بعد ان مقدر بتاتے ہیں تو اس کے بارے میں بتلایا کہ یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ کس سے پیدا ہے استفہام سے ہی بنتی ہے بھئی استفہام انکاری ہے کلام منفی پر استفہام انکاری لے آؤ تو کیا بن جاتی ہے عارض بن جاتی ہے جیسے اللہ تنزل بنا تصیب خیران کہ آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے کہ آپ کو کوئی نفع حاصل ہو بھی تو یہ دیکھئے حمزہ انکاری داخل ہوا لا تنزل کلام منفی پر تو نفی پر گویا نفی داخل ہو گئی اور نفی پر نفی داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس بات کا فائدہ دیتی ہے اسی لیے اس کے لیے شرط مقدر مصبت نکال رہے ہیں ان تنزل بنا تصیب خیران اور یہاں پر کہتے ہیں یہ استفہام انکاری ہے اور اس کو حقیقت پر استفہام پر محمول کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اس شخص مخاطب کے نہ آنے کا یقین ہے پتہ ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں آپ اللہ تنزل بنا آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں تو یہاں پر قطعی طور پر اس کو پتا ہے کہ آیا نہیں تو اس کی وجہ سے اور معلوم ہوا اس کو استفہام پر محمول کرنا ممتنے ہوا تو اس امتنا کی وجہ سے یہاں پر کیا پیدا ہوا بھئی عارض کا معنی پیدا ہوا کھرینے کی مدد سے کھرینے کی مدد سے سمجھ میں آیا بھئی اور کہتے ہیں علامت اختزانی نے پھر کہا بھئی کہ اس کے علاوہ اور صورتوں میں بھی شرط باز اقات شرط مقدر ہوتی ہے ان موازے کے علاوہ میں بھی شرط مقدم ہوتی ہے اور قرینہ اس پر دلالت کر رہا تھا بھئی ان جگہوں میں تو شرط مقدر تھی اور صرف جزا عبارت میں ذکر تھی اور وہ جزا کو بھی کیا دیتا ہے مزارہ جزم دیتا ہے جزا بتلا دیتی تھی کہتے ہیں اس کے علاوہ اور جگہوں کے اندر بھی مواقع ہوتے ہیں وہاں پر بھی شرط کیا ہوتی ہے مقدر ہوتی ہے یہاں پر کیا پکڑا ہے انہوں نے اللہ کے علاوہ پکڑے ہیں مددگار پس اللہ ہی مددگار ہے یہ فا کہتے ہیں جزائیہ ہے یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہاں پر کیا محضوف ہے شرط محضوف ہے یعنی اصل میں یوں ہے شرط یہاں یہ محضوف ہے اگر وہ سچا مددگار چاہتے ہیں فاللہ ہوا الولی تو اللہ ہی تو اس پر اشکال ہوا معنی سچا مددگار چاہتے ہیں تو اللہ مددگار ہے معلوم ہوا اگر نہیں چاہتے تو اللہ مددگار حالانکہ یہ تو درست نہیں ہے اللہ تو ہر حال میں مددگار ہے چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں تو جواب یہ تھا کہ یہ دراصل جزا نہیں ہے بلکہ یہ دلیل ہے جزا کی جزا یہ شرط محضوف اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے جزا فَلْيَتْخِدُ اللَّهَ وَحْدَ تو چاہیے کہ کس کو پکڑیں صرف اللہ کو مددگار بنائیں تو آگے یہ اللہ ہوا الولی یہ دلیل ہے اللہ کو مددگار بنائیں کیونکہ اللہ مددگار ہے تو یہ دلیل ہے اللہ کو مددگار بنائیں کیونکہ اللہ ہی تو یہ اس کی دلیل ہے اس پر کسی نے کہا کہ یہ امید تخضو آپ نے مان لیا یہ کون سا استفاہ میں انکاری ہے اور استفاہ میں انکاری بمانے لا یمبغی کے ہوتا ہے تو آپ نے کیا کہا تھا بھئی ماقبل میں بتلایا کہ یہ فا جزائیہ ہے بھئی ہم نے ابھی شرط محضوف نکالی اور فا کو جزائیہ بنایا تو یہاں اس لئے کہ فا عاطفہ بنانا صحیح نہیں تھا ماقبل میں تھا استفہام جملہ انشائیہ اور ماہ بعد میں ہے اللہ خبر اور خبر کا عاطف انشاء پر تو بعضوں نے کہا کہ اس کو آپ عاطف کر دیں خبر کا کس پر انشاء پر عاطف کر دیں اس لئے کہ وہ انشاء دراصل خبر کے معنی میں ہے ماقبل میں کلام انکاری استفہام انکاری ہے اور استفہام انکاری کس کے معنی میں ہوتا ہے لا یمبغی کے معنی میں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو وہ خبر کے معنی میں ہوا سبب پر سبب کا عاطف ہوا کرتا ہے کہ اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار نہیں بنانا چاہیے کیونکہ مددگار اللہ ہی ہیں کیونکہ مددگار تو ماقبل میں معلول ما بعد میں علت ہے بھئی کیونکہ اللہ ہی مددگار ہے اس لئے کسی کو معبود نہیں بنانا چاہیے اور ایسا ہوتا رہتا ہے معلول پر عاطف ہوتا رہتا ہے علت کا تو علامت افتزانی نے اس کو رد کر دیا کہ بھئی ماقبل میں استفہام ہے اور وہ ٹھیک ہے اس استفہام میں خبر کے معنی ہے استفہام میں کیا ہے وہ انکاری ہے اس میں خبر کے معنی ہے لیکن خبر کے معنی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ خبر کے سارے احکام بھی اس پر جاری ہوں گے خبر کے سارے احکام اس پر جاری ہوں یہ معنی نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں اس پر عقل سلیم ہماری اس بات کی کہتے ہیں گواہی دیتی ہے جیسے آپ کا یہ کہنا تو صحیح ہے تو زید کی پٹائی نہیں کرتا کیونکہ زید تیرا بھائی ہے تو یہ فا کے ساتھ یہاں تو عطف ٹھیک ہے والا نا لیکن یہ عطف فا کے ساتھ صحیح نہیں کیا تو زید کی پٹائی کرتا ہے اس حال میں کہ وہ تیرا بھائی ہے تو یہاں پر فا کے ساتھ عطف عطف کریں گے حالانکہ پچھلے جملہ کیا تھا لا تذریب الزیدن اور اتذریب الزیدن دونوں کا مقہوم ایک ہی ہے مولانا اس میں بھی پٹائی سے روکنے کا ذکر ہے اس میں بھی پٹائی سے روکنے کا ذکر لیکن پہلے میں فا میں عطف جائز تھا اس میں عطف جائز نہیں معلوم ہوا ایک اس کے بعد انواع طلب میں سے ایک ندابت لائی تھی اور نداب یہ کبھی کبھار یہ اصل میں تو ہے دوسرے کو متوجہ کرنے کے لئے لیکن کبھی کبھار یہ اغراہ کے لئے آتی ہے دوسرے کو ابھار نہ ہوتا ہے جو پہلے سی آپ کی طرف متوجہ ہے جیسے ایک شخص آپ کے سامنے گلا اور شکوا کر رہا ہے کسی کے ظلم ستم کا تو آپ اس کو کہتے ہیں یا مظلوم تو اب وہ تو پہلے سے متوجہ ہے اس کے باوجود آپ حرف ندہ لارہے ہیں تو یہاں ندہ سے مقصد توجہ حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ کیا مقصد ہے اس کو اُبھار نا ہے اور اور اپنے ظلم کو تم پر ظلم ہوا ہے اس کو بیان کرو بھئے اور کبھی کبھار ندہ آتی ہے اختصاص کے لئے جیسے آنا آفعلو قضا ایوہ رجلو تو یہاں پر یہ ندہ ہے لیکن یہ تخصیص کے لئے ہے اور یہ صرف متقلم مفرد یا متقلم تصنیہ اور جمع کے لئے آتا ہے اور کسی کے لئے نہیں آتا ہے تخصیص ہے یہ باب خاص ہے متقلم کے ساتھ میں ہی ایسا کروں گا یہاں تو ندہ میں آپ کیا نکالتے ہیں محضور یا زید کیا نکالتے ہیں تقدیر عبارت لیکن یہاں پر ادع نہیں نکالیں بلکہ کیا نکالیں گے یہ تخصیص کے لئے ہے تخصیص کرتا ہوں میں کس کے رجل کی تخصیص کرتا ہوں کس کے اور رجل سے کون مراد ہے ذات متقلم خود مراد ہے رجل سے کون مراد ہے تو متقلم کہتا ہے میں اپنی تخصیص کرتا ہوں سارے مردوں میں سے اس کے مدلول کی مولانا ایوہر رجل کے مدلول کی تخصیص کرنا چاہتے ہیں بھئی اس چیز میں جس کی نسبت کی گئی تھی ماقبل میں ضمیر کی طرف یہ افالو کی نسبت کس کی طرف تھی متقلم کی ضمیر کی طرف تھی تو اب اسی حکم کو کس پر اس میں ظاہر پر بھی لگا دیا انا افالو کز کا بھی یہ معنی تھا میں ہی یہ کروں گا اس میں بھی تخصیص تھی اب وہ تخصیص پہلے ضمیر پر لگ رہی تھی اب کس پر تخصیص کر دی اس میں ظاہر ایوہ رجل تو رجل پر بھی وہی حکم لگا دیا اور پھر یہ جملہ پورا مجموعہ یہ حال ہے اس لئے ماتن نے کہا متخص سم بین الرجال اور کبھی کبھا ندا کا سیغہ استعمال ہوتا ہے استغاسہ کے اندر بھی جیسے یالاللہ فریاد کے لئے مستغاس پر داخل ہوتا ہے کبھی تعجب کے لئے جیسے یالالمائ کبھی تحصر اور توجہ حسرت اور غم کو ظاہر کرنے کے لئے جیسے کھندرات منازل اور سواریوں کو ندا دی جاتی ہے کبھی اشار وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں بھئی پھر کہتے ہیں کبھی کا مقام تھا لیکن خبر لے آتے ہیں کس لئے خبر لاتے ہیں نکفالی کے لئے لاتے ہیں یا اس کے وقوع میں حرص کا اظہار مقصد ہوتا ہے یعنی متقلم حریص ہوتا ہے اس کے وقوع کے اندر کے ایسا ہو جائے تو انشاء کے بجائے اس کو پھر کس کی صورت میں لے آتا ہے خبر اس کے مثال جیسے کوئی کوئی کسی کو کیا کہتا رحم اللہ تعالی اللہ اس پر کیا کرے رحم فرمائے تو یہ نکفالی کے طور پر مقام تو انشاء کا تھا کہ اے اللہ اس پر رحم فرمائے دعا ہونی چاہیے تھی عمر کے صغیقے کے ساتھ لیکن کیا رحم ماضی لے کر آئے اور یہ خبر ہے کیوں نکفالی کے طور پر کہ گویا کہ یہ واقع ہو چکی اللہ ایسا کر دیں اللہ ایسا تاکہ کر دیں اور یا کبھی کبھار حرف کا اظہار ہوتا ہے اس کے وقوع کے اندر جیسے گزرا تھا بھئی شرط میں کہ طالب کی جب رغبت بڑھ جاتی ہے تو وہ کسرت سے ایک چیز کا تصور کرنے لگتا ہے تو بسا اوقات وہ جو چیز اسے حاصل نہیں ہوئی کس کے درجے میں اتار لیتا ہے حاصل کے درجے میں اتار لیتا اس کے لئے متخیل ہو جاتی ہے تو اسے ماضی کے لفظ تھی ذکر کرتا ہے اور بلیغ جب دعا دیتا ہے ماضی کے سیغے کے اور کبھی کبار مالانا خبر لائی جاتی ہے مقام انشاء امر کا ہے لیکن خبر لائی جاتی ہے تاکہ امر کی صورت سے احتراز ہو جائے یعنی مخاطب نہیں متقلم نہیں چاہتا کہ میں مخاطب کے سامنے امر ذکر کروں کیونکہ امر میں بے عدبی ہے تو اس کو کس کی صورت میں ذکر کرتا ہے خبر جیسے غلام آقا سے کہتا ہے کسی وقت آقا میری طرف دیکھے گا تو یہاں پر دیکھ کہنا تو یہ تھا میری طرف بھی دیکھئے لیکن وہ ماضی کے ساتھ ذکر کرتا ہے یا کبھی کبھار اس لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ مخاطب کو ابھار نہ ہوتا ہے کس پر مطلوب پر اس سبب سے کہ مخاطب ان لوگوں میں سے ہے جو پسند نہیں کرتا کہ جھوٹ لائے جائے کس کو طالب کو جھوٹ لائے جائے تو طالب نے خبر کی صورت میں انشاء کو ذکر کر دیا اور خبر کے اندر تو چونکہ صدق و قذب کا احتمال ہے تو اب کرنا لازم آئے جیسے ایک شخص ہے اس نے دوسرے سے کہا کہ تاتینی غدن کل تم میرے پاس آوگے اب کہنا کیا چاہیئے تھا کہ صبح میرے پاس آنا لیکن وہ کیا کہتا ہے کل صبح تم میرے پاس آوگے تو مخاطب پسند نہیں کرتا کہ یہاں پر متقلم کی طرح جھوٹ کی نسبت ہو تو وہ ہر حال میں اس مطلوب پر عمل کرے گا اور صبح پہنچے گا کیونکہ مقتقلم نے کیا کیا کلام خبری ذکر کیا اور اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتا تو متقلم کی طرف کس چیز کے نسبت کرنا لازم آئے گی جھوٹ گے پھر اس کے بعد بے بتلایا بھئی انشاء خبر کی طرح گزشت جتنے احکام جاری ہوئے ان میں سے اکثر انشاء میں بھی جاری ہوں گے الفصل والوصل بدأ بذکر الفصل لئنہ الاصل والوصل طار عارض علیہ حاصل بزیادت حرف لیکن لما کان الوصل بزیادت بمنزل الملکت والفصل والفصل بمنزل العدم والآدام انما تعرف بملکات بدا فی تعریف بذکر الوصل یہ نیا باب ہے فصل اور وصل کا بھئی اور بلاغت کے اندر اس باب کی بڑی اہمیت ہے بڑی اہمیت ہے اہم ترین ابواب میں سے ہے یہ اور مشکل ابواب میں سے ہے اتنا اہم باب ہے اتنا اہم باب ہے کہ بعض علماء نے تو کہتے ہیں یہاں تک کہہ دیا کہ جس کو فصل اور وصل آ گئی اس کو بلاغت آ گئی جس کو فصل اور وصل کا پتہ نہیں چلا اس کو بلاغت کا بھی پتہ ایک ہے مولانا فصل ایک ہے وصل آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ دو جملے آپ لے کر آئے وہ دو جملوں میں سے پہلا جملہ کیا ہے خبریہ ہے اور دوسرا انشائیہ ہے دوسرا کیا ہے انشائیہ تو پہلا جملہ خبریہ ثانی جملہ انشائیہ دونوں جملوں میں کوئی مناسبت نہیں لہٰذا درمیان میں حرف عطف ہم نہیں لائیں گے درمیان میں حرف عطف نہیں لائیں گے اس کو کہتے ہیں فصل آپ نے جدائی کر دی دونوں میں عطف نہیں کیا اور یا پہلا جملہ بھی خبریہ دوسرا جملہ بھی خبریہ دونوں کے اندر مناسبت ہے مولانا تو آپ نے کیا کیا پہلے جملے کا عطف کر دیا کس پر دوسرے جملے پر عطف کر دیا تو اس کو کہتے ہیں وصل بھئی آپ نے کیا کیا دوسرے جملے کو پہلے جملے کے ساتھ ملا دیا جوڑ دیا یا پہلا بھی انشائیہ دوسرا بھی انشائیہ دونوں میں مناسبت ہے تو درمیان میں آپ نے کیا ذکر کر دیا حارف عطف تو اس کو کیا کہیں گے وصل تو حارف عطف ذکر کر دیا تو یہ کیا ہے اور نہ ذکر کیا تو یہ فصل ہے تو کہتے ہیں الفصل والوصل بدع بذکر الفصل مصنف نے فصل کے ذکر کے ساتھ شروع کیا اس کو ابتدا کی کیا کہا الفصل والوصل یہ نہیں کہا الوصل والفصل کیوں یہ فصل کو کیوں مقدم کیا کہتے ہیں اس لیے کہ فصل لئنہ الاصل فصل کیا ہے اصل ہے اس لیے کہ فصل کہتے ہیں عطف نہ کرنا اور وصل کس کو کہتے ہیں عطف کرنا اور عطف کرنے کے لئے حرف عطف لائیں گے تو وصل محتاج ہوا کس کا حرف عطف کا اور وصل میں حرف عطف نہیں تو محتاج نہیں حرف عطف کا اور تو یہ فصل غیر محتاج ہوا اور وصل محتاج ہوا اور غیر محتاج ہمیشہ اصل ہوتا ہے اور محتاج کیا ہوتا ہے فرہ تو لہذا ذکر کیا بذکر الفصل فصل کے ذکر کے ساتھ لئے اَنَّهُ الْأَسْلُ کیونکہ وہ کیا ہے اصل ہے وَلْوَسْلُ تَارِن اور وصل تو عارضی آیا ہے تارن کا معنی نازل ہوا ہے نازل ہوا ہے عارض عالیہ اس پر کیا ہوا ہے وَأَسْل تو فصل ہی ہے وصل جو آیا وہ تو تاری ہوا عارض ہے مولانا عالیہ عارض ہوا اس پر حاصل بزیادت حرف اور حاصل ہوا کس کے ساتھ ایک حرف کی زیادتی کے ساتھ یعنی وصل تو پیش آیا ہے اصل تو کیا تھا اقارم کا کیا معنی پیش آیا پیش آیا ہے ورنہ تو فصل تھا تو حاصل ہوا حرف کی زیادتی کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی تو مصنف نے کیا کہا مشارح نے فصل اصل ہے اس لئے اس کو کیا کر دیا مقدم کر دیا اگلا صفحہ دیکھئے بھئی پہلی سطر میں ہے اب اشکال ہوا آپ نے کہا فصل اصل ہے اس لئے اس کو پہلے ذکر کیا تو پھر آگے وصل کو کیوں پہلے ذکر کر دیا بھئی اگر اصل تھا تو پہلے کس کو ذکر کرتے اسی کا جواب دے رہے ہیں بھئی لیکن لما کان الوصل بمنزلت الملکت والفصل بمنزلت الادمی کہتے ہیں اس لئے کہ وصل ملکہ کے درجے میں ہے اور فصل آدم کے درجے میں ملکہ جانتے ہو بھئی کس کو کہتے ہیں قوت نفسانی قوت ہوتی ہے جو ذہن کے ساتھ راسخ ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں ملکہ کہتے ہیں ملکہ جیسے دیکھنے کی قوت ہے سونگنے کی قوت ہے اسی طرح اور تکلم کے ملکہ ہے وغیرہ یعنی کلام بلیخ کے ساتھ تکلم پر ملکہ ہے اچھا تو دیکھئے کہ وصل ملکے کے درجے میں ہے اور فصل آدم کے درجے میں ہے بھئی دو چیزیں ذکر ہوئیں ایک فصل ایک وصل کیا وجودی ہے کیا آدمی ہے فصل وجودی ہے آدمی ہے فصل کیا ہے آدمی ہے حرف آتف نہیں ہے اور وصل کیا ہے وجودی ہے کیونکہ اس میں کیا ہے حرف آتف آیا ہے تو وصل اور ملکہ بھی کیا ہوتا ہے وجودی ہوتا ہے ملکہ بھی وجودی ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں کیا ہے آدم ملکہ مثلا دیکھنا دیکھنے قوت یہ کیا ہے یہ ملکہ ہے اور اس کے مقابلے میں کیا ہے آدم ملکہ یعنی دیکھنے کی قوت کا نہ ہو تو یہ وصل ملکے کے درجے میں ہے اور فصل آدم ملکے کے درجے میں ہے اور آدم ملکے کا پتہ ملکے سے چلتا ہے آدم ملکے کا پتہ کسے چلتا ہے بھئے کسی کو کہو فلان نابینا ہے اس کو کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا جب تک اس کو بینائی کا نہیں پتہ جب بینائی کا تصور ایک شخص کو حاصل ہوگا اب کہو نابینا ہے فوراً سمجھ جائے گا فوراً اس کو سمجھ جائے گا تو جیسے کسی کو اگر روشنی کہو مالانا تو روشنی کا اس کو پتہ ہوگا تو اس کو اندھیرے کبھی خود بخود علم ہو جائے گا لیکن ایک شخص کو روشنی کا علم نہیں ہے تو اس کو اندھیرے کبھی کچھ پتہ نہیں چل جیسے نابینا ہے مالانا اس کو آپ کہیں اندھیرہ ہے اسے کچھ پتہ نہیں کیونکہ اسے روشنی کا ہی کوئی علم نہیں ہے تو یہاں پر وصل مالکے کے درجے میں ہے اور مالکے کا پتہ ہوگا تو آدم مالکے کا بھی خود بخود پتہ چل جائے گا تو اسی لئے وصل کو مقدم کیا کیونکہ وصل کس کے درجے میں ہے مالکے کے درجے میں اور وصل میں حرف آتف نہیں آتا بھئی وجودی ہوا اور فصل آدمی ہوا یہ محتاج نہیں حرف آتف کا اور مصنف نے بمنزل الملکہ کہا اور بمنزل آدم کہا اس لئے کہ ملکہ جو ہے وہ وجودی چیز ہے اور وصل جو ہے وہ اعتباری چیز ہے وصل کیا ہے اعتباری چیز ہے وجودی نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی آپ نے کہا زید قائم وعمر جالس میں نے کہا یہاں فصل ہے یا وصل ہے آپ نے کیا کہا زید قائم وعمر جالس فصل ہے یا وصل ہے یہاں وصل ہے کدھر ہے وصل یہ تو حرف آتف ہے یہ یہ تو حرف آتف ہے تو اعتباری چیز ہے وصل کیا ہے اعتباری چیز ہے اس کا کوئی وجود نہیں مولانا تو اسی لئے بمنزلت الملکہ کہا اور اس نے بھی کیا کہا بمنزلت آدم کہا ملکہ اور آدم نہیں قرار دیا وَالْآَعْدَامُ اِنَّمَا تُعْرَفُ بِمَلَقَاتِهَا اور آدم جو ہوتے ہیں ان کو پہچانا جاتا ہے کس کے مقابلے میں ملکے کے مقابلے میں تو یہاں ملک اسی لئے ابتداء اس سے کی بَدْعَفِ تَعْرِيفِ وِذِكْرِ الْوَسْلِ تو ابتداء کی مارنہ وصل کے ذکر کے ساتھ فَقَالَ مُسَنِّق فرماتے ہیں الْوَسْلُ عَدْفُ بَعْضُ الْجُمْلِ عَدْفُ بَعْضِ الْجُمْلِ عَلَى بَعْضِ وَعْتَف کرنا ہے بَعْض سورو سمجھ میں آئی تو بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے آپ نے کیا کہا عَدْف وصل کس چیز کا نام ہے بات جملوں کا بعض بار کہتے ہیں آپ کی بات درست نہیں آئی آپ کی بات سے تو یوں معلوم ہوتا ہے عَدْف صرف جملوں میں ہوتا ہے غیر جملے میں حالان کہ عَدْف تو مفرد نہیں بھی ہوتا آپ سورو میں عطف کر رہے ہیں اور وصل ان میں بھی ہوتا ہے اسی طرح ان میں فصل بھی ہوتا ہے تو جملوں کی قید لگائی یہ تو درست نہیں تو بات جواب یہ دیتے ہیں بھئی کہ یہاں ٹھیک ہے وصل اور فصل مفرد میں بھی جاری ہوتا ہے اور وصل اور فصل جملوں میں بھی جاری ہوتا ہے لیکن تو وصل جو ہے عطف ہے بات جملوں کا بات پر اور فصل کیا ہے چھوڑنا ہے کس کو عطف بات جملوں کا بات پر عطف کو چھوڑنا ہے جب آج ہے ایک جملہ دوسرے جملے کے بعد پہلا جملہ جو ہے تو یا تو پہلے کے لئے محل عراب ہوگا یا محل عراب نہیں بھئی یاد رکھو جملے کے لئے محل عراب ہوتا ہے یا محل عراب نہیں ہوتا اگر جملہ مفرد کی جگہ میں واقع ہے تو وہی مفرد والا عراب جملے کا ہوگا اگر مفرد کی جگہ میں نہیں واقع تو پھر اس کا کوئی محل عراب نہیں ہوگا مثلا آپ کیا کہتے ہیں زیدن قائم زیدن کیا ہے مرفوع مبتداء قائم کیا ہے مرفوع خبر اور خبر کیا ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے تو قائم کیا ہے آپ اس قائم کو اٹھا کر یہاں جملہ رکھ دو قام کیا رکھو تو قام فیل ہوا ضمیر فائل لیا ہو کار یہ خبر ہے کس کی تو پہلے قائم مفرد خبر تھا آپ کیا خبر ہے قام اور قام کس کی جگہ ہے مفرد کی جگہ ہے تو جو مفرد کا عراب تھا وہی اس جملے کا عراب ہوگا یعنی یہ قام اب مرفوع ہے کیا ہے لیکن جملہ ہے مبنی تو اس کا عراب محلن ہوگا یوں کہیں گے محل کے اعتبار سے یہ جملہ کیا ہے مرفوع ہے جیسے آپ کہتے ہیں جاء حضا 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 بھی مولانا کیا ہے فائل ہے مرفوع ہے لیکن مبنی ہے اس میں اشارہ ہے محلن مبنی محلن ہوتا ہے اسی طرح زید قامہ کے اندر قامہ بھی کیا ہے محلن محل اعراب ہوگا کبھی خبر بنے گا جملہ تو بھی محل اعراب کبھی جملہ کیا بنے گا حال بنے گا جانی زیدون وہوا راکبون تو یہ وہوا راکبون پورا جملہ حالیہ ہے اور حال کیا ہوتا ہے منصوب تو یہ جملہ بھی کیا ہے منصوب ہے محلن منصوب ہے محلن تو جملے کے لئے محل ہوتا ہے اعراب کا اور کبھی نہیں بھی ہوتا تو کہتے ہیں دو جملے آپ لاتے ہیں پہلا جملہ لے کر آئے اس کے لئے محل اعراب ہوگا یا محل اعراب نہیں ہوگا اچھا اچھا اس کے بعد اگر اس کے لئے محل اعراب ہے مالانا کیا ہے معلوم اس کے لئے کوئی حکم ہے اس جملے کے لئے کوئی حکم محل اعراب ہے تو اس کا تعلق ہو رہا ہے کسی کے کوئی حکم ہے اس کے ساتھ متعلق ہے اب اس حکم کے اندر اس اعراب کے اندر ثانی جملے کو بھی آپ شریک کرنا چاہیں گے یا شریک نہیں کرنا چاہیں گے دیکھئے یہ پہلا جملہ لے کر آئے مالانا اور اس جملے کا محل اعراب ہے یا نہیں محل اعراب ہے مثلا میں نے کہا زید قامہ تو قامہ کیا ہے محل مرفوع ہے اب میں ایک اور جملہ لاتا ہوں یجلیسو اب اس یجلیسو کو میں اس قامہ کے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہوں اعراب کے اندر یا شریک اگر شریک کرنا چاہتا ہوں تو عطف کریں گے پھر کیا شرکت آئے گی اس پر رخا ہے میں اس پر بھی کیا چاہتا ہوں رخا آتا ہوں میں اس کے ساتھ شریک کرنا چاہتا اور اس کی کیا صورت ہے عطف کریں گے تو پھر یہ شریک ہوگا عطف نہیں کریں گے پھر تو فصل ہے منقطع پھر تو شریک ہی نہیں تو کہتے ہیں فَالْفَئِذَا آتَتَ جُمْلَةٌ بعد جُمْلَةٍ جب آ جائے گا ایک جملہ دوسرے جملے کے بعد فَالْأُولَا اِمَّا اَنْ يَكُونَ لَهَا مَحَلٌ مِنَ الْاَعْرَابِ اَوْلَا تو پہلا جملہ ہے اس کے لئے یا تم محل اعراب ہوگا یا نہیں وَعَلَى الْاولِ اور پہلی صورت میں کونسی تھی اَعْلَا تَقْدِيرِ اَنْ يَكُونَ لِلْا اَوْلِ مَحَلٌ مِنَ الْاَعْرَابِ اس تقدیر پر کہ اول کے مال کے لئے محل اعراب ہے اِن قُسِدَ تَشْرِيقُ ثانیتِ لَهَا اَعْلِ الْاولَى فِي حُکْمِهِ اگر ارادہ کیا جائے ثانی جملے کو شریک کرنے کا کس کے ساتھ لَهَا اَعْلِ دَوِي کیا جائے الَّذِي قَانَ لَهَا جو کہ کس کے لئے تھا وہ اعراب جو پہلے کے لئے تھا اسی میں شریک کرنا چاہیں گے یا شریک نہیں کرنا چاہیں گے اگر شریک کرنا چاہیں تو اچھا اعراب بھی ہے اول کے لئے مثال کے طور پر کیسے اعراب ہے مِسْلُقَوْنِهَا خَبَرَمُتَدَعِن جیسے کہ جملہ اول کیا ہے مبتدہ کی جیسے ابھی میں نے مثال لے دی بھئی زیدن قامہ کے اندر قامہ کیا ہے اس کا اعراب ہے تو یہ خبر ہے اس کا اعراب ہے اسی طرح یا حال ہو پہلا جملہ اور صفتا یا کیا ہو مالانا صفت ہو اور نحو ذالکہ یا اس جیسے اور کوئی ہو جس پر اعراب ہو تو آپ ثانی کو کیا کرنا چاہت پہلے کے لئے محل اعراب بھی ہے اور ثانی کو آپ اس کے ساتھ شریک بھی کرنا چاہتے ہیں تو عطف ثانیت علیہ تو عطف کر دیا جائے گا ثانی کا اس پہلے علیال اولہ پہلے جملے پر لیدلل عطف تشریق المذکوری تاکہ عطف دلالت کرے اس وہ جو آپ نے شریک بنایا ہے اس شرکت پر دلالت کرے کل مفردی جیسے کہ مفرد میں آپ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جا زیدن زیدن کے بعد عمر بھی لانا چاہتے ہیں اور عمر کو بھی کیا آپ شریک کرنا چاہتے ہیں کس کے اندر مجیعت کے اندر تو آپ کیا کریں گے عطف کریں گے فَإِنَّهُ اِذَا قُسِدَتَ تشریقُهُ لِمُفْرَدٍ اس لیے کہ جب ارادہ کیا جائے شریک کرنے کا ایک ایک مفرد کو دوسرے مفرد ایسے مفرد کے ساتھ جو اس سے پہلے ہے جب آپ ارادہ کریں ایک مفرد کو شریک کرنے کا لِمُفْرَدٍ قَبْلَهُ ایسے مفرد کے ساتھ شریک کرنے کا جو اس سے پہلے ہے فِحُکْمِ اعرابی ہی کس چیز میں اراد کے حکم میں یعنی کہ ہونا اس کا فائل یا مفہول وغیرہ جو بھی ہے اس میں آپ اس کو شریک کرنا چاہتے ہیں وَجَبَعَتْفُهُ عَلَيْهِ تو واجب ہے اس پر اول ثانی کا اس اول پر عاطف کرنا فَشَرْتُ قَوْنِهِ اَيْقَوْنِ عَطْفِ ثانیتِ عَلَيْهِ دوسرے جملے کی پہلے جملے پر عاطف کرنے کی شرط فَشَرْتُ قَوْنِهِ اَيْقَوْنِ عَطْفِ قَوْنِ عَطْفِ ثانیتِ عَلَيْهِ مَقْبُولًا بِالْوَاوِ وَنَحْوِهِ اَنْ يَكُونَ یہ عَنْ يَكُونَ خَبْر ہے مالانا شرط کی شرط کیا ہے آگے شرط ذکر کریں گے عَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا جِهَتُن جَامِعَاتُن بَيْ ان دونوں جملوں میں کیا ہونی چاہیے جہتیں یعنی ان دونوں جملوں میں مناسبت ہونی چاہیے عاطف تو کرنا چاہتے ہیں پہلے کے لئے محل اعراب ہے ثانی کیا کرنا چاہتے ہیں اس محل اس اعراب کے اندر شریک کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں میں پھر یہ دیکھو کہ ان دونوں میں کوئی مناسبت بھی ہے یا نہیں عقلی اعتبار سے عقل میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں ایک کے تصور سے دوسرے کا تصور آتا ہے یا نہیں آتا کسی بھی درجے میں مناسبت ہے یا نہیں اچھا دیکھئے درمیانے فَشَرْتُوْ قَوْنِ تو خبر ترقیب آگئی بھئی فَشَرْتُوْ قَوْنِ ہی مقبولا تو اس آتف کے مقبول ہونے کی شرط کیا ہے کہ این اکونہ بینہ ہمان جہت ان جامعات ان دونوں کے درمیان کیا ہو تو اس آتف کے مقبول ہونے کی شرط اس حال میں کہ وہ آتف بلواوی کس کے ساتھ ہو واؤ کے ساتھ ہو واؤ کے ساتھ تو دیکھئے ترجمہ یوں ہوا فَشَرْتُوْ قَوْنِ پس شرط اس آتف کے مقبول ہونے کی پس اس آتف کے مقبول ہونے کی شرط کیا ہے آپ آتف بلواو کرنا چاہتے ہیں این اکونہ بینہ ہمان جہتن جامعاتن کے ان دونوں جملوں میں کیا ہو جہتیں آپ اس میں مناسبت ہو جیسے زیدن یکتبو ویشعورو زید کس کاتب بھی ہے اور شاعر بھی کتابت بھی کرتا ہے شاعری بھی کرتا ہے کتابت سے مراد ہے نصر لکھنا مراد نہیں ہے نصر یعنی ایک شاعری جو نظم کہنے والا اس کو شاعر کہتے ہیں ایک نصر ہے عام مضامین وغیرہ لکھنے والا اس کو کیا کہیں گے کاتب کہیں گے تو یہاں دیکھو زیدن یکتبو پہلا جملہ یکتبو ہے اور اس کے لئے محل اعراب ہے کیونکہ یہ زید کیلئے کیا بن رہا ہے خبر اور آپ یہ شعورو کو اس کے ساتھ شریک کرنا چاہتے ہیں اور تو شرط کیا ہے ان دونوں میں کیا ہونی چاہیے مناسبت ہونی چاہیے کہ یہ آتف تب ہی مقبول ہوگا بلغا کے ہاں کہ جب ان میں کیا ہو کوئی مناسبت ہو اور کتابت اور شعر میں مناسبت بھی ہے کیونکہ دونوں کے اندر کلام کو بنایا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے کتابت نے نصر بنائی جاتی ہے اور شعری کے اندر اور شعر بنایا جاتا ہے لما بین الكتابتی والشعری من التناسب الظاہری بوجہ اس کے کتابت اور شعر کے درمیان تناسب ہے جو کہ ایسا تناسب ہے جو کہ ظاہر ہے یہ دوسری مثال ہے بھئی تو یعطی ایک جمل زیدن یعطی یعطی کیا بن رہا ہے کلام میں خبر اور اس کے لئے کیا ہوتا ہے محل اعراب ہے اور آپ ثانی جملے کو اس محل اعراب کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں شریک کرنا چاہتے ہیں آپ شرط کیا تھی کہ دونوں جملوں میں کیا ہونی چاہیئے کوئی مناسبت اور یہاں مناسبت ہے بھی مولانا یعطی و یمنا میں کیا ہے مناسبت اعطا کا مانا دینا اور مانا کا مانا نہ دینا تو دونے ایک دوسرے کے زدین ہیں دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کے اور زدین ہونا بھی مناسبت ہے زدین ہونا بھی کیا ہے آپ کہیں گے کیسے مناسبت ہے ایک دوسرے کے زدین ہیں بھئی بھئی تو عرف الاشیاء او بھی ازدادیہ اشیاء کا کس سے پتا چلتا ہے اپنے زدوں سے ہی تو پتا چلتا ہے یہ مناسبت ہی تو ہے مثلا آپ دن کہیں گے تو دن کا پتہ کس سے چلے گا رات سے یا رات کہیں گے تو رات کا پتہ دن سے چلے گا دن کہیں گے خود بخود رات کا تصور ذہن میں آئے گا گرمی کہیں گے خود بخود سردی کا تصور ذہن میں آئے گا اول کہیں گے تو خود بخود کس کا ذہن میں آئے گا آخر کا ذکر آئے گا ظاہر کہیں گے خود بخود باطن کا ذہن میں تصور آئے گا تو ان سب میں تضاد ہے سفید کہیں گے تو خود بخود ان میں مناسبت ہے خود بخود ذہن میں جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اس لئے اب شرط بھی پائی گئی تو لہذا عطف کریں گے اور آپ نے عطف کیا زیدن یعطی و یمنا لما بین الاعتائی والمنعی منتزادی اس لئے کہ اعتائی اور منع کے درویان تزاد ہے بوجہ اس کے جو اعتائی اور منع کے بیچ ہے کیا منتزادی یعنی کہ تزاد یہ بیان ہے بخلافی زیدن یکتبو و یمنا ہاں دیکھئے اب بتائیے زیدن یکتبو یکتبو کیا ہے خبر ہے اس کے لئے محل عراب ہے یا نہیں اچھا اور ثانی کو آپ شریک کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں اب شرط ہے ان دونوں میں کوئی مناسبت ہے یکتبو و یمنا میں ان میں کوئی مناسبت نہیں لہذا عطف بھی جائز کتابت اور منع کرنا اور چیز کوئی ربط ہی نہیں اور یعطی و یشعر جیسے یعطی اور یشعر ہے ان میں بھی کوئی مناسبت نہیں تو لہذا یہ درست نہیں و ذالکہ اور یہ اس وجہ سے محلانا اللہ یکون الجمع بینہما کل جمع بین الظب والنونی تاکہ یہ جو دو چیز کو جمع کریں دو جملوں کو آپ جمع کریں یہ اسی طرح نہ ہو جائے جیسے آپ نے گوہ اور مچھلی کو جمع کر دیا ہو تو آپ نے کیا کیا یہ اگر آپ ان دو میں مناسبت ہی نہیں ہے پھر آپ ان دو کو جمع کرتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے گوہ اور مچھلی کو جمع کر دیا بھئی مچھلی تو آپ جانتے ہیں پانی کے اندر رہتی ہے پانی کے بغیر اس کا گزارہ ہی اور گوہ جو ہے یہ پانی کے قریب بھی نہیں جاتا سمجھ میں آیا پیاس ہی نہیں لگتی اس کو کبھی پانی کہتے ہیں پیتا ہی نہیں آگی تو دونوں میں کسی درجہ کی کوئی مناسبت نہیں ہے تو اگر آپ اس قسم کے دو جملوں کو جمع کریں گے تو بھئی آپ نے ایک بلکل دو غیر مناسب چیزوں کو آپس میں جمع کر دیئے وَقَوْلُهُ وَنَحْوهُ بھئی درمیان میں مصنف نے کیا کہا تھا کہ آتف کے مقبول آتف بلوہ کے مقبول ہونے کی شرط بھئی وَنَحْوِهِ عَتَفْ بِالْوَوْهُ وَوَوْ جیسوں کے ساتھ آتف ہو یعنی فَاسُمَّ وَغَيْرَهُ بھئی دیکھ تو توجہ سے بیٹھنا بھئی کیا کہا تھا مَقْبُولَنْ بِالْوَوِ بَا نَحْوِهِ کہ آتف بلوہ کے مقبول ہونے کی شرط اور وَعَتَفْ بِالْنَحْوِهِ یعنی وَوْ کے ساتھ آتف کرنا ہے اس کے مقبول ہونے کی بھی یہ شرط ہے یا وَوْ جیسے جو ہیں ان کے ساتھ آتف کرنا ہے تو اس آتف کے مقبول ہونے کیلئے بھی یہ شرط ہے اچھا کہتے ہیں وَنَحْوُهُ جَوْ قَوْلْ ذِكَرْ کیا ارادہ بھی ہی ارادہ کیا مصنف نے اس کے ساتھ مَا اس چیز کا یَدُلُّوْ عَلَتْ تَشْرِیقِ جو دلالت کرتے ہیں کس پر شریک بنانے پر حکم کے اندر وہ کی طرح ہے کل فائی جیسے کیا ہے فا ہے سمہ ہے حتہ ہے یہ بھی آتف کے لئے آتے ہیں وَذِكْرُهُ حَشْوُن اس کا ذکر کیا ہے زائد ہے مفسدون اور صرف زائد ہی نہیں ہے بلکہ کیا کر رہا ہے فاسد بھی کر رہا ہے مانا کو لِأَنَّ حَازَ الْحُقْمَ مُخْتَصٌ بِالْوَاوِ اس لئے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ دونوں میں جہت جامعہ ہونی چاہیے یہ شرط ہے یہ حکم خات ہے مالانا کس کے ساتھ وَو وَو میں جب آتف کرنا چاہتے ہیں تو دونوں میں جہت جامعہ ہونی چاہیے سُمَّ حَتَّ وَغَیْرَ مِنْ نہیں لِأَنَّ حَازَ الْحُقْمَ مُخْتَصٌ بِالْوَاوِ اس لئے کہ یہ حکم خات ہے وَو کے ساتھ لِأَنَّ لِكُلِّ مِنَ الْفَائِ وَسُمَّ وَحَتَّ مَعْنًا مُحَسَّلًا غَيْرَ تَشْرِيقِ وَالْجَمْعِيَتِ بھئے ان کے لئے کیوں شرط نہیں کہتے ہیں اس لئے کہ فا سمَّ حَتَّ ہر ایک کے ایسے مانع ہیں جو حاصل ہیں علاوہ تشریق اور جمعیت کے بھئے وَو صرف کس لئے آتا ہے دو چیزوں کو جمع کرتا ہے اور کوئی وَو فائدہ دیتا ہے اور کوئی اس کا مانع ہے جہاں ازیدن و عامرن میں وہ نے اور کوئی فائدہ دیا اتنا پتہ ہے زید بھی آیا اور عامر بھی نہ ترتیب آئی نہ جب ان کا اکٹھے آنا یہ بھی نہیں ثابت دونوں اکٹھے آئے یہ بھی ہو سکتا ہے وہنا زید پہلے آیا ہو اور عامر بعد نہیں یہ عقص بھی ہو سکتا ہے عامر پہلے آیا ہو اور زید بعد نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے عامر کے آتے ہی زید آ گیا ہو یا عامر کے آنے کے سال بعد عامر زید آیا ہو تو چاہے اکٹھے آئے ہو چاہے الگ الگ آئے ہو چاہے جو بھی پہلے آیا ہو یہ درمیان میں تراخی ہو یا تراخی نہ ہو وہ انہیں کسی چیز کا فائدہ نہیں دیا صرف یہ فائدہ دیا کہ آنے میں زید بھی ہے اور آنہ زید کے لیے بھی ثابت ہے اور آنہ عمر کے لیے بھی ثابت ہے جبکہ تو لہٰذا جب وہ کے ساتھ حطف کرتے ہیں تو درمیان میں کوئی جہت جامعہ ہونی چاہیے کوئی مناسبت ہونی چاہیے جبکہ فا سمہ اور حطہ کے اور معنی بھی ہیں فا کس لیے آتا ہے مالانا تاقیب مال وصل کے لیے اور سمہ کس لیے آتا ہے تاقیب مال تراخی کے لیے آتا ہے اور حطہ کس لیے آتا ہے وہ بھی تاقیب مال تراخی کے لیے آتا ہے لیکن وہ تراخی ذہن میں ہوتی ہے خارج میں نہیں ہوتی ذہن میں آپ چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں آلہ سے آدنا کی طرف یا آدنا سے آلہ کی طرف تو سمہ اور حطہ ایسے معنی ہیں جو حاصل ہیں غیرہ تشریق کی علاوہ کس کے وہ تو دو چیزوں کو شریک کرتا تھا یہ علاوہ تشریق کے اور بھی فائدہ دے رہے ہیں والجمعیتی اور دونوں کو جمع کرنے کے علاوہ اور زائد فائدہ بھی دے رہے ہیں فَإِن تَحَقَّقَ حَاظَلْ مَعْنَا پس اگر یہ معنی جو کس کے ساتھ آتا ہے فَاسُمَّا اور حطہ کے ساتھ وہ معنی محصل اس کا اگر تحقق ہوا اس کا کیا ہوا اگر وہ پایا جائے حَسُنَ الْعَطْفُتُ تو آتف کیا ہے؟ بہتر ہے بھئی وَإِن لَمْتُوجَتْ جِهَتُونَ جَامِعَاتُونَ اگرچہ جہتِ جامعہ نہ پائی جائے جہتِ جامعہ نہ پائی جائے بھئی وہ میں انہوں نے کیا بتایا دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہونا شرط ہے اسی وجہ مناسبت کے بغیر وہ کے ساتھ آتف کرنا درست ہے لیکن فا سممہ حتی میں مناسبت بلکل نہ ہو لیکن تراخی ہے کیا ہے؟ تراخی ہے تو فال لے آؤ اگرچہ دونوں میں اور کوئی مناسبت نہیں ہے لیکن اول اور ثانی میں کیا ہے؟ تراخی ہے تو فال لے آؤ اسی طرح سممہ لے آؤ اگر تراخی ہے اگر صرف تعقیب ہے تراخی نہیں ہے ایک پہلے ہے اور دوسرا بعد نہیں ہے تو پھر بھی فال لے آؤ اگرچہ اور کوئی درمیان میں مناسبت نہیں ہے جیسے زیدن کتبہ فمانہا یا زیدن کتبہ فآعطہ دیکھو کتبہ اور اعطا کے اندر کوئی مناسبت نہیں ابھی انہوں نے آپ کو بتایا لیکن زید نے تحریر لکھی اور پھر فوراً اس کے بعد کیا کیا؟ اعطا کیا آپ دونوں میں مناسبت اور تو کوئی نہیں لیکن ایک چیز پہلے ہے دوسری چیز بعد نہیں ہے تو تعقیب آگئی تو اب آپ فان کے ساتھ آتف کر سکتے ہیں اگرچہ درمیان میں کوئی جہت جامعہ نہیں پس اگر یہ معنی اس کا تحقق ہو جائے یعنی یہ ثابت ہو جائے تو حسن العاطف تو آتف اچھا ہے وَإِن لَمْ تُوْجَجْ جِهَتٌ جَامِعَاتٌ اگرچہ جہت جامعہ نہ پائی جائے بخلاف الواوی بخلاف کس کے؟ وہ کے اس لئے کہ وہ کے اندر جہت جامعہ کا ہونا ضروری ہے وَلِحَازَ اور اسی وجہ سے کس وجہ سے؟ کہ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْوَابِ مِنْ جِهَتٍ جَامِعَاتٍ کے جواؤ کے اندر جہت جامعہ کا ہونا ضروری ہے اسی وجہ سے عِيبَ عَلَىٰ أَبِي تَمَّامٍ ابھی تَمَّام ہے مِم مشدد ہے بفتحِتَّا ابھی تَمَّام جو ہے یہ حماسہ کے اشعار جس نے اکٹھے کی ہیں تو بہادری اور شجاعت والے اور جنگوں والے اشعار جمع کیے ہیں اس نے حماسہ کتاب میں تو عِيبَ عَلَىٰ أَبِي تَمَّامٍ قَوْلِهِ یہ بدل اشتیمال ہوگا کس سے مولانا عِيبَ لگایا گیا ہے عِيبِ تَمَّام پار یعنی کہ اس کے قول پر عِيبَ عَلَىٰ أَبِي تَمَّامٍ نے یہ شیر کہا اس پر بلغا نے اعتراض کیا اس نے یہاں عطف بالواؤ کیا اور عطف بالواؤ کے لئے کیا ضروری ہے مناسبت اور ان دو جملے جو آگے دیکھنا ذکر ہوں گے کوئی مناسبت نہیں عِيبَ تَمَّام نے پھر عطف کیا ہے لَا وَالَّذِي هُوَ عَالِمٌ أَنَّنَّ وَعَصَبِرٌ وَأَنَّ عَبَلْ حُسَيْنِ كَرِيمٌ لَا لَا کے نفی ہے ما قبل شیر سے تعلق ہے اس کا مولانا ما قبل شیر میں شاعر کہتا ہے کہ میری معشوقہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید میری محبت اس کے ساتھ ختم ہو گئی ہے اور میں نے اس کے فکر کرنا چھوڑ دی ہے کہتا ہے لَا ایسی بات نہیں ہے وَالَّذِي قَسَمْ ہے اُز ذَات کی هُوَ عَالِمٌ جو جاننے والی ہے کس بات کو اَنَّنَّ وَعَصَبِرٌ اس بات کو جاننے والی ہے یہ مقفول ہے عَالِمٌ اس بات کو جاننے والی ہے کہ جدائی جو ہے صَبِرٌ وہ بڑی کڑوی ہے جدائی کیا ہے بڑی کڑوی ہے وَأَنَّ عَبَلْ حُسَيْنِ كَرِيمٌ اور جو یہ جاننے والی ہے کہ اب الحسین بڑا سخی آدمی ہے بڑا سخی سورة سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھو عَالِمٌ عَالِمَ يَعْلَمُ کے بعد اِنَّا آتا ہے یا اَنَّا آتا ہے اَنَّا کیونکہ وہ جو آگے ہوتا ہے وہ مقفول ہوتا ہے کس کا عَالِمَا کا یہاں بھی عَالِمٌ کے بعد اَنَّا لائیں گے اَنَّنَّ وَعَصَبِرٌ یہ ایک جملہ وَأَنَّ عَبَلْ حُسَيْنِ كَرِيمٌ یہ کیا ہے دوسرا جملہ اور یہ مَا تُو مَا تُو فَلَيْن مِلْكَرْ عَالِمُ کے لئے کیا ہوئے قائم مقام ہوئے کس کے مَنصوب محلن ہوئے کس کے لئے عَالِمُ ترکیب سمجھ میں آرہی ہے یا نہیں آرہی تو یہ آتف ہوا تو دیکھئے قسم ہے اس ذات کی جو یہ جانتی ہے کہ ہجر بڑا کڑوا ہے اور عَبُلْ حُسَيْن سخی ہے تو دیکھو عَتَفْ کیا اَنَّ عَبَلْ حُسَيْنِ كَرِيمٌ کس پر عَتَفْ کیا ہے اس کا اَنَّنَّوَا فَبِرٌ اس پر عَتَفْ کیا اب وہ ذابطے ذرا لگاؤو بھئی اَنَّنَّوَا فَبِرٌ یہ جملہ اس کے لئے محلِ عَرَاب ہے یا محلِ عَرَاب نہیں ہے چاہے یہ مَنصوب ہے مَفْهُول ہے کس کا عَلِمُن کا میں نے آپ کو بتلایا ایسا ہے جیسے فیل فائل اور مفعول کو چاہتا ہے اس میں فائل بھی کس کو چاہتا ہے فائل اور مفعول کو چاہتا ہے تو یہاں یہ مفعول ہوا عَلِمُن کا تو اس کے لئے محلِ عَرَاب ہوا اب اس کے بعد دوسرا جملہ ہے آپ شائر کیا چاہتا ہے سانی کو حکم دے دے کس کا شریک کرنا چاہتا ہے اسی کا احراب اس کو بھی دینا چاہتا ہے تو کیا کریں گے عاطف کریں گے لیکن عاطف کے لئے شرط کیا تھی دونوں کے اندر جہدیں اور یہاں کوئی جہدیں جامعانی دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے جدائی کڑوی ہے اب الحسین سخی ہے کوئی مناسبت درمیان میں یہ واغ کے ساتھ عاطف کیا یہ درست نہیں یہ بولاغا نے اعتراض کیا ابو تمام پر اور اس کے شیر کو رد کیا تو یہ عیب ہے مرانا ہی شیر کے اندر یہ ایک عیب ہے اس لئے کہ کوئی مناسبت نہیں ہے ابو الحسین کی سخاوت میں اور مرانا جدائی کی کڑوہٹ میں فَهَذَا الْعَطْفُ غَيْرُ مَقْبُولِنِ یہ عاطف جو ہے مقبول نہیں ہے بلاغا کہ ہاں سَوَاُن جُعِلَ عَطْفُ مُفْرَدٍ عَلَى مُفْرَدٍ چاہے اس کو بنایا جائے بھئی عاطف مفرد مفرد کما ہوا ظاہر جیسے کہ یہ ظاہر اس لئے کہ آپ نے پڑھا ہے اَنَّا اپنے اَنَّا داخل ہوتا ہے مقتدع اور خبر پر تو اَنَّا کے بعد اَنَّا وَا اَنَّا کا اسام اور سَبِرُنْ اس کی خبر لیکن اَنَّا نے اس پورے جملے کو مفرد کے حکم میں کر دیا تو یہ مفرد کے حکم میں ہے مفعول ہوا عالم تو دونوں مفرد کے حکم میں ہیں تو عطف مفرد علال مفرد چاہے آپ اس کو عطف مفرد علال مفرد بنا دیں جیسے کہ ظاہر ہے اَوْ عَطْفُ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ بھئی جملے یا اس کو کیا بنا دیں عطف جملہ علال کیونکہ اصل میں تو جملے ہیں یا نہیں مرانا اَنَّا نے مفرد بنایا تو چاہے آپ جملے کی تعویل میں اس کو لے لیں بِعْتِبَارِ وَقُوعِهِ مَوْقِعَ مَفْعُولِ عَالِمٌ اس لئے کس کی جگہ واقع ہوا ہے عالم ان کے دو مفعولوں کی جگہ اور عالم افعال قلوب میں سے ہے اور افعال قلوب کتنے مفعول چاہتا ہے دو اور وہ دو مفعول آپس میں مبتدہ خبر ہوتے ہیں زیدن فاضلن تھا مولانا آپس میں کہا مبتدہ خبر پھر میں نے کہا عَلِمْتُ زیدن فاضلن میں نے زید کو کیا جانا تو دیکھا وہی جو مبتدہ خبر تھے اب عالم تُو کے لئے کیا بن گئے دو مفعول بن گئے تو یہ دو عالم کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے جملے ہیں لِأَنَّ وَجُودَ الْجَامِعِ شَرْطٌ فِي الصُورَةِنِ اس لئے کہ جامعہ کا ہونا شرط ہے دونوں صورتوں میں جہتِ جامعہ کا ہونا شرط ہے بھئی چاہے آپ آتف کریں مفرد کا مفرد پر یا جملے کا تک کس کریں جملے پر دونوں صورتوں میں یا داپس میں کیا ہونی چاہیے جیہتیں جامعہ ہونی چاہیے کوئی مناسبت ہونی چاہیے وَقَوْلُهُ لَا نَفِيُنْ اور ماطن نے جو کہا نا شاعر نے کہا لَا وَالَّذِي یہ جو لَا ہے یہ لَا نَفِيُنْ یہ نفی ہے لِمَا اس چیز کی اِدْدَعَةِ الْحَبِيبَةُ جس کا دعویٰ محبوبہ نے کیا ہے علیہی شاعر پر مِن یہ بیان ہے کس چیز کا دعویٰ کیا ہے یعنی اندراث اندراثی ہوا ہو اس شاعر کی محبت کے مٹنے اندراث کا مانا مٹنا ہوا کا مانا محبت ہوا ہو شاعر کے محبت تو محبوبہ نے دعویٰ کیا تھا شاعر کے محبت کے مٹنے اور ختم ہو جانے کا بِدَلَالَتِ الْبَیْتِ السَّابِقِ کس کی دلالت کے سبب سے بیتِ سابقی گزشت تحشیر کی دلالت سے یہ پتہ چلا وَإِلَّا وَإِلَّمْ يُقْسَدْ تَشْرِيقُ السَّانِيَ اچھا اس کا تعلق اس سے ہے پہلے کے لئے کیا ہے محلے جواب دیں پہلے کے جملے کے لئے کیا ہے محل اعراب اور ثانی کو بھی آپ اس کے ساتھ اس اعراب میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور اگر شریک نہ کرنا چاہیں وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو اَيُوَإِلَّمْ يُقْسَدْ تَشْرِيقُ السَّانِيَةِ لِلْأُولَى اگر ارادہ نہ کیا جائے ثانی کو شریک کرنے کا پہلے جملے کے ساتھ یہ حکم اعرابی ہے اعراب کے حکم میں فُسِّلَتِ الثانِيَةُو تو پھر کیا کریں گے وصل کریں گے اَلَّا يَلْزَمَ مِنَ الْعَطْفِ تاکہ کہیں لازم نہ آجائے عطف سے اَتَّشْرِيقُ دونوں کا اپس میں شریک اللَّذِ لَيْسَبِ مَقْصُودِ جو کہ مقصود ہی نہیں ہے نحو جیسے اس کی مثال ہے وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ دیکھئے اللَّهُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ اس سے پہلے کوئی حرف عطف ہے وہ ہے تو یہاں فصل کیا گیا فصل کیا گیا اس لیے کیوں؟ اس سے پہلے ایک جملہ ہے اَمَارَنَا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ کی بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ ما قبل کے لیے بیان ہے ما قبل کے لیے بیان ہے تو بیان اور مبین کا ایک ہی حکم ہوتا ہے آگے خود بھی آپ کو بتلائیں گے اِنَّا مَعَكُمْ اس پر عطف یہ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ بَإِنَّا مَعَكُمْ کے لیے محل عراب ہے یا نہیں ہے یہ مقولہ ہے قول کا اور مقولہ کیا ہوتا ہے مقول ہوتا ہے تو اس کا محل کیا ہوتا ہے منصوب دیکھیں قُل تو زیدن قائمون میں نے کہا زیدہ تو قائل کون متقلم اور کہا کیا زیدن تو وہ مقول ہوا وہ کیا ہوا مقول ہوا تو اس کے لیے محل ہوتا ہے مقولے کے لیے منصوب ہوگا تو اِنَّا مَعَكُمْ مقولہ ہے قول کا یہ بھی منصوب ہے مولانا اب آگیا آرہا ہے اللہ یستہزئو بہم اس کا عطف اس جملے پر نہیں کیا گیا لم یعطف لم یعطف لم یعطف لم یعطف اللہ یستہزئو بہم عطف نہیں کیا گیا اللہ یستہزئو بہم کا علی انہا معاکم انہا معاکم پر کیوں لئنہو لئیس من مقولتہم اس لئے کہ ان کے مقولے میں سے انہوں نے کیا کہا انہوں نے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِم اور جب یہ مرانا خلوت میں جاتے ہیں اپنے شیاطین اپنے سرداروں کے پاس قالو تو یہ کہتے ہیں اِنَّا مَاکم ہم کیا ہیں تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِئُونَ ہم تو مزاکھی کر رہے تھے اللہ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ اللہ ان کے مزاک کا بدلہ دیتے ہیں تو یہ اللہ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ یہ ان کا مقولہ نہیں ہے ان کا مقولہ تو صرف کیا ہے اِنَّا مَاکم اور اِنَّمَا نَحْنُو تو اگر عاطف کر دیا جاتا تو پھر کیا وہم پڑھتا یہ بھی مقولہ ہے حالانکہ یہ تو مقولہ نہیں فَلَا عُتِفَا عَلَيْهِ اگر اس پر عاطف کر دیا جاتا لَزِمَتَشْرِيقُهُ لَازِمْ آتَا شَرِيقْ کرنا اس جملے ثانیہ کو لَهُ کس کے ساتھ ہے لَمْ يَسْتَحْزِئُ تَشْرِيقُهُ زَمِيرُ رَاجِهَ اللَّهُ يَسْتَحْزِئُ بِهِمْ کو اور لَهُ رَاجِهَ مَالَانَا اِنَّا مَاکم تو اِنَّا مَاکم کے ساتھ اس کو شریک کرنا لازم آتا فِي قَوْنِهِ مَفْحُولَ قَالُ اس بات قَالُ کا مَفْحُول ہونے میں اِنَّا مَاکم قَالُ کا مَفْحُول ہے اس میں دوسرے کو بھی شریک کرنا لازم آتا فَيَزَّمُ أَنْ يَكُونَ مَقُولَ قَوْلِ الْمُنَافِقِينَ تو لازم آتا کیا کہ یہ بھی مقولہ ہے منافقین کے قول کا وَلَيْسَ كَذَلِكَ حالانکہ ایسا نہیں ہے فَحُکْمُهُ حُکْمُهُ تو اس ثانی کا حکم بھی وَإِنَّمَا قَالَ وَإِنَّمَا قَالَ عَلَىٰ إِنَّا مَعَكُم بھئے ماتن نے یہ کہا ماتن نے کیا کہا لَنْ يُعْتَقْ عَتَفْ نہیں کیا گیا کس کا اللہ ماتن نے کہا کس پر تو اِنَّا مَعَكُمْ قَالَ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ نہیں کہا حالانکہ یہ قریب تھا یہ کہنا چاہئے تھا وَإِنَّمَا قَالَ عَلَا إِنَّمَعَكُمْ لِأَنَّ کیونکہ قولہ ماطن یہ جو ہے کیونکہ یہ جو قول ہے ماذا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِعُون tapa woman یہ بیان ہے کس کے لیے ؟ یہ تو بیان ہے فَحُقْمُهُ حُقْمُهُ تو جو حکم إِنَّمَعَكُمْ کا ہے وہی حکم کس کا ہے تو مولانا یہ بیان ہے یہ کیا ہے اور مبین اور بیان کا حکم مبین اور مبین کا ایک ہی حکم ہوتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بیان وہاں لاتے ہیں جہاں پہلے جملے میں کیا ہو صحفہ ہو اس میں کچھ ابحام ہو جب ابحام ہوگا تو بیان لاتے ہیں تاکہ بات کو کیا کر دیا جائے واضح کر دیا جائے اس کو ظاہر کر دیا جائے سمجھ میں آیا بھئی تو پہلے کو مبین بنایا جاتا ہے ثانی جملے کو بیان بنایا جاتا ہے حالانکہ یہاں اِنَّا مَاكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں اس میں کوئی خفہ ہے یہ تو بات ظاہر ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں تو پھر یہ اس کے لئے کیسے بیان بنے گا تو اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو کیا کہا کہ یہ مالنہ ما قبل کے لئے تاکید ہے بیان نہیں بنایا کیونکہ ما قبل کے جملے میں خفہ ہی نہیں تو یہ اس کے لئے بیان نہیں بنایا تو انہوں نے کہا یہ ما قبل کے لئے تاکید ہے وہ مؤقت ہے اور یہ بھئی تاکید کیسے ہے اس کا تو معنی ہے اِنَّا مَاكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اس کا معنی ہے اِنَّا مَا نَحْنُ مُستَحْزِعُونَ ہم کیا کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں تو معنی دونوں کا الگ الگ ہیں یہ مؤقت تاکید کیسے بن سکتے ہیں کہتے ہیں بھئی معنی دوسرے کا بھی وہی ہے اس لئے اِنَّا مَا نَحْنُ مُستَحْزِعُونَ جو انہوں نے کہا پہلا جملہ کیا ہے اِنَّا مَا کُمْ ثانی کہا ہے اِنَّا مَا نَحْنُ مُستَحْزِعُونَ اس لئے کہ جو استحضا کرے گا یقیناً وہ اسلام کی کیا کر رہا ہے نفی کر رہا ہے اور جو اسلام کی نفی کرے گا یقیناً وہ گمراہی پر ہوگا اور یقیناً جو گمراہی پر ہوگا وہ کفار کے ساتھ ہوگا وہ کیا ہوگا کفار کے ساتھ ہوگا آپس میں کیا ہے مناسبت ہے یہ اس کی تاکھید ہے بھی آئی نہیں ہی اسی کا معنی ہے یا بعضوں نے کہا کہ یہ اِنَّا مَا نَحْنُ مُستَحْزِعُونَ یہ اس کے لئے بدل اشتعمال ہے کیا ہے بدل اشتعمال ہے کس طرح کے اس میں ان دونوں میں تعلق ہے بدل اشتعمال اسی کو کہتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں بدل اشتعمال سولی بہ زہد سوگوہو جو کیا ہو جو بدل سے کیا ہو مبدل منہو سے مبدل منہو اس پر مشتمل ہو یعنی اسے متعلق ہو اسے کیا ہو متعلق ہو تو جیسے سولی بہ زہد سوگوہو سوگوہو کا تعلق ہے کس سے زہد سے تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا اِنَّا مَعَاكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ہونے کے ساتھ لازم ہے اسلام کی تحقیر یعنی معلوم ہوئے اسلام کو وہ حقیر سمجھتے ہیں اسی لئے کس کے ساتھ ہیں اور تحقیر کے ساتھ کیا ہے استحضا ہے کیا ہے آپس میں تعلق آ گیا یا نہیں مالا تعلق آ گیا اور یہی بدل اشتعمال ہمیں ہوتا ہے آپس میں تعلق ہوتا ہے اچھا بعضوں نے اس کو استینافیہ بنایا استیناف جملہ کو استیناف بیانی بنایا استیناف کس کو کہتے ہیں ایک استیناف علم نحو کے اندر ہے ایک استیناف علم بلاغت کے اندر ہے بلاغت کے اندر استیناف کہتے ہیں کہ سوال مقدر کا جواب ہو جملہ جملہ سوال ہے اس کو کیا کہتے ہیں جملہ مستانفہ اور علم نحو کے اندر ما قبل سے تعلق نہ ہو چاہے سوال مقدر کا جواب ہو یا جواب ہو اس کو جملہ مستانفہ کہتے ہیں تو یہاں استیناف بیانی مراد ہے بعضوں نے کہا جملہ مستانفہ ہے یعنی سوال مقدر کا جواب ہے سوال مقدر کس طرح ہے دیکھو اِنَّا مَعَكُمْ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں اس پر انہوں نے سوال پیدا ہوا بھئی کفار کی طرف سے کہ کیسے ہمارے ساتھ ہو تم تو مومنین کے پاس جاتے ہو اور ان کے پاس جا کر کہتے ہو ہم مومن ہیں تو انہوں نے کہا اِنَّمَا نَحْنُ مُتَّازِهُونَ وہ تو ہم ان سے کیا کرتے ہیں مزا کرتے ہیں تو اسی لئے بعضوں نے اس کو بیان نہیں بنایا کیونکہ بیان تو آتا ہے جبکہ پہلے جملے میں خیفہ ہو اور یہاں پہلے جملے میں خیفہ چنانچہ بعضوں نے اس کو تاقید بنایا بعضوں نے اس کو بدل اجتعمال بنایا بعضوں نے اس کو جملہ مستانفہ بنایا تو جواب دیئے دیا بعضوں نے ماتن کی طرف سے بھئی شارع کی طرف سے علامت اقتضانی کی طرف سے کہ بھئی بیان سے مراد وہ استلاحی بیان نہیں ہے بلکہ یہاں بیان سے مراد ہے وضاحت بھئی کیا ہے بس ماں قبل کلام کی وضاحت ہو رہی ہے یہ وہ استلاحی بیان نہیں ہے کہ پہلے میں خیفہ ہو اور پھر دوسرا اس کے لئے بیان بنے وَأَيْذَنْ اَچھاً تو ماتن نے کہا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ کے پرعاتف کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ بیان ہے اور مبین اور بیان کا حکام ایک ہی ہوتا ہے وَأَيْذَنْ الْعَطْوَعَ الْمَتْبُوعِ هُوَ الْأَصْلُ نِيذْ مَتْبُوعَ پر عاطف یہ کیا ہے اصل ہے اس پر کیا عاطف کس پر کرنا چاہیے اصل میں راجع کیا ہے بَجْعَانِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ وَبَقْرٌ کس پر عاطف ہے اصل پر کریں گے یا تابع یہاں تو تابع نہیں ہے اطابع پر کریں گے یا مطبوع پر کریں گے مطبوع پر کریں گے کیا کریں گے مطبوع پر تو یہ تو تابع ہے وہ مطبوع ہے بھئی وَالَصْلِ اچھا جی یہ دوسری صورت آپ نے کیا کہا تھا پہلے جملے کے لئے محلِ اعراب ہوگا یا محلِ اعراب اگر محلِ اعراب ہے تو پھر آپ ثانی کو شریک کرنا چاہیں گی یا شریک اگر شریک کرنا چاہیں تو پھر دیکھیں دونوں میں جہتِ جامعہ ہے یا جہتِ جامعہ اگر جہتِ جامعہ ہو تو پھر کیا کریں گے وہ کے ساتھ وصل کر دیں گے اور اگر آپ دوسرے کو پہلے کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتے اعراب میں تو پھر کیا کریں گے وصل کریں گے اچھا اب پہلی صورت کہ پہلے کے لئے آپ نے کہا تھا محلِ اعراب ہوگا یا محلِ اعراب جو اگر نہ ہو تو پھر یوں ہوگا دیکھئے بھئی وَعَلَى السَّانِي اَيْ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ لَا يَقُونَ لِلْأُولَى مَحَلُّ مِنَ الْأَعْرَابِ مَحَلُّ مِنَ الْأَعْرَابِ کہ نہ ہو جملے اولہ کے لئے محل محلِ اعراب اِن قُسِدَا رَبْتُهَا بِهَا اگر ارادہ کیا جائے ربط کس کا ربط رَبْتُهَا بِهَا اَيْ رَبْتُ السَّانِيَةِ بِالْأُولَى ثانی کے ربط کس کے ساتھ آپ جملے ثانیہ کو مربوط کرنا چاہتے ہیں اولہ کے ساتھ حَلَى مَعْنَ عَاطِفِ حَلَى مَعْنَ حَلَى مَعْنَ عَاطِفِن ایک عاطف کے معنی پر سِوَ الْوَابِ علاوہ کس کے وَو کے وَو کے علاوہ کسی اور عاطف کے معنی پر ربط دینا چاہتے ہیں بھئی فَا تھا فَا کس لیے آتا تھا تاقیب تاقیب کے طور پر ربط دینا چاہتے ہیں بس یا والانا سُمَّ تاقیب مَعْ تراخی تراخی کے طور پر دینا چاہتے ہیں تو آپ ربط دینا چاہتے ہیں عَلَى مَعْنَ عَاطِفِن کسی عاطف کے معنی پر سِوَ الْوَابِ علاوہ وَو کے عَاطَف تَسْثَانِيَةً عَاطِفَتِسْثَانِيَةً وَعَلَى الْأُولَى تو عاطف کیا جائے گا جملہ ثانیہ کا جملہ اولہ پر بھی اے بِذَالِقَل اس حرف عاطف کے ساتھ جس کے معنی کا ساتھ آپ ربط دینا چاہتے ہیں مِن غیر اشتیراتی عمرین آخر بغیر کسی عمر آخر کی شرط بھئی وَو کے ساتھ عاطف میں ہم نے کیا شرط لگائی تھی وَو کے ساتھ کہ دونوں میں کیا ہو جہتیں لیکن فا اور سمہ وغیرہ کے ساتھ دونوں میں جہتِ جامعہ کا ہونا ضروری تو اب جہتِ جامعہ نہ بھی ہو لیکن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ربط دینا چاہتے ہیں تو آپ اس فا کو لیں گے جیسے دخلا زیدن فخرجا عمرون تو دیکھو داخل ہونا ہے زید کا اور نکلنا ہے عمر کا اگرچہ داخل ہونے اور خارج ہونے میں مناسبت ہے لیکن بھئی کس کا داخل ہونا ذکر ہو رہا ہے زید کا اور خارج ہونا کس سے ذکر ہو رہا ہے تو اب مالانا فا لے آئے درمیان میں اور سمہ یا سمہ الخرجا عمرون سمہ لے آئے اذا قصدت تاقیب جب ارادہ کس کا ہو تاقیب کا فا کی صورت میں اول محلتی یا کس کا ارادہ ہو محلت جب پھر سمہ لیں گے بات یہ چل رہی تھی کہ اگر دو جملے آئیں اور پہلے جملے کے لئے کوئی محل اعراب ہو تو آپ ثانی کو بھی اس اعراب میں شریک کرنا چاہیں گے یا شریک نہیں کرنا چاہیں گے اگر شریک نہ کرنا چاہیں تو اس صورت میں شریک نہیں کرنا چاہتے محل اعراب ہی نہیں ہے اول کے لئے محل اعراب نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ پھر دیکھیں آپ کہ آپ ربط دینا چاہتے ہیں فا سمہ حتہ وغیرہ کے ساتھ یا ربط نہیں دینا چاہتے ہیں اگر آپ فات سمہ وغیرہ کے ساتھ ربط دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کر دیں عطف کر دیں فات کے ساتھ اس لئے کہ فات سمہ اور حتہ وغیرہ میں جہت جامعہ کا ہونا ضروری نہیں وہ شرط نہیں دیکھیں گے بس پھر عطف کر دیں وَذَالِقَ اور یہ اس وجہ سے لِأَنَّ مَا سِوَ الْوَابِ مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ اس لئے کہ وَو کے علاوہ جو حروفِ عاطفہ ہیں يُفیدو وہ فائدہ دیتے ہیں مال اشتراکی اشتراک کے ساتھ ساتھ اشتراک کا بھی فائدہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ فائدہ دیتے ہیں معانی محصلتن مفصلتن ایسے معانی کا بھی جو محصلت جو کیا ہے حاصل ہیں یعنی جن کو واضح نے جس کے لئے ان کو وضع کیا ہے جو وہ معانی جو حاصل ہیں اور مفصلتن کھولے گئے ہیں بیان کیے گئے ہیں کس کے اندر علمیں نح علمیں نح میں آپ نے پڑا ہے فا آتی ہے تاقیب مال وصل کے لئے اور سمات ہے تاقیب مال تراحی کے لئے تو یہ اشتراک کے ساتھ ان معانی کا فائدہ بھی دیتے ہیں فَإِذَا عَتَفْتَ ثَانِيَةَ عَلَى الْأُولَى تو جب آپ نے ثانی جملے کو عاطف کر دیا اولا پر بِذَالِقَ الْعَاطِفِ اس عاطِفِ اس حرفِ عاطف کے ساتھ یعنی فا اور سمہ وغیرہ کے ساتھ ظہرت الفائدہ تو تو فائدہ کیا ہو جائے گا پھر بھی فائدہ ظاہر ہو جائے گا آنِ خُصُولَ مَحَانِي حَادِهِ الْحَرُوفِ یعنی ان حروف کے معانی کا حصول ہو جائے گا بخلاف الوائی بخلاف کس کے؟ وہ کہ فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُ إِلَّا مُجَرَّدَ الْإِشْتِرَا کی اس لئے کہ وہ فائدہ نہیں دیتا سوائے کس کے؟ اشترا وہ صرف اشتراک کا فائدہ دیتا ہے وہ صرف اشتراک کا فائدہ دیتا ہے اچھا وَحَادَا اور یہ اشتراک اِنَّمَا يَظْحَرُ ظَاہِرْ ہوگا فِي مَا اس صورت کے اندر لَهُ حُکْمُ اِعْرَابِيِّن کہ جبکہ ما قبل کے لئے کیا ہو مولانا کوئے حکمِ اِعْرَابی ہو وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ اور باقی اس کے علاوہ جس کے لئے حکمِ اِعْرَابی نہیں ہے فَفِيهِ خِفَاعُن وَإِشْكَالُ اس میں خفا ہوگا اور اشکال ہوگا بھئی دیکھو مولانا باقی حروف بھی ہیں وہ بھی ہیں سب اشتراک کا فائدہ دیتے ہیں لیکن وہ صرف اشتراک کا فائدہ دیتا ہے باقیوں کے اور بھی فائدے ہیں تو آپ اشتراک نہیں چاہتے لیکن پھر بھی تاقیب چاہتے ہیں یا تراقی چاہتے ہیں تو ربط دے دیں تو اشتراک کا فائدہ اگرچہ نہیں آیا لیکن تراقی وغیرہ کا فائدہ پھر بھی لیکن اگر واغ کے ساتھ آپ لے کر آیا واغ تو دیتا ہے صرف اشتراک کا فائدہ دیتا تھا اور اشتراک کا فائدہ دیتا تھا تو اب یہاں پر واغ کو کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوگا واغ کا کوئی فائدہ یعنی اشتراک ظاہر مثلا آپ کہتے ہیں زید قائم و عمر جالس دو جملے ہیں زید قائم نے بتلایا زید کھڑا ہے اور عمر جالس ان نے کیا بتلایا عمر بیٹھا ہوا ہے دونوں کے وقوع کا پتہ چل گیا دونوں کے وقوع کا پتہ چل گیا معلوم ہوا وقوع میں دونوں شریک ہیں یہ والا مضمون اور یہ والا مضمون دونوں وقوع کے اندر کیا ہیں تو یہ تو واغ کے بغیر بھی پتہ چل رہا ہے مالا نظر ہم میں نے کہا زید قائم عمر تو واغ پھر اب میں لیاتا ہوں زید قائم و عمر جالس تو واغ نے کوئی اور فائدہ دیا اور کوئی فائدہ ہی نہیں دیا پھر آپ نے کس چیز میں اشتراک کیا ان دونوں کا اب خفا آ جائے گا مالا نا اور اشکال ہوگا تو محل اعراب کی صورت میں تو اشتراک ظاہر ہوگا کہ جو پہلے کا حکم تھا وہی کس کا بن جائے گا ثانی کا حکم بن جائے گا سمجھ گیا ہے بھئی صرف وقوع نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا اشتراک اعراب کے اندر بھی اشتراک آ جائے گا لیکن جب اعراب ہی نہ ہو تو اشتراک تو پہلے بھی تھا تو وہ کے لانے کے بعد کوئی زائد فائدہ حاصل نہیں آتا تو اس میں خفا ہوگا اور اشکال ہوگا یعنی دقت آ جائے گی مالا نا باری کی آ جائے گی وَهُوَ السَّبَبُ فِي الصُعُوبَتِ بَابِ الْفَسْلِ وَالْوَسْلِ اور یہی سبب ہے یہ خفا اور اشکال سبب ہے بابِ فصل اور وصل میں صعوبت کا اس میں مشکل ہونے کا سبب ہے یہی ہے کہ اس میں خفا اور اشکال آئے گا اگر اس طرح آپ کریں حتی حسرہ بازوں میں یہاں تک کہ بند کر دیا بعض علماء نے کس چیز کو البلاغتہ بلاغت کو بند کر دیا علام مارفت الفصل والوصل فصل اور وصل کے تو بعض علماء نے بلاغت کو بند کر دیا کہ بلاغت بند ہے فصل اور وصل کے جاننے میں فصل اور وصل آ گئی تو بلاغت آ گئی فصل اور وصل نہ آئی تو بلاغت بھی نہیں ہے یہ مبالغے کے طور پر کلام ہے والانا یعنی یہ نہایت اہم باب ہے چلیے جہادہ والمرام اللہ علم بھی حقیقت الکلام لاغتنا آیا بلاغتاً چلیے جہادہ لاغتاً بایتی کھنز بیوالوشن لاغتیر لاغتاً موسیقی